دفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دنیا بھر میں تائینات پاکستانی سفرہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کو عالمی سطح پر اجاگر کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں کرونا چیلنج مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معاشی بحالی اور وزیر آزم کے ڈیٹ ریلیف اقدامات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید اور مستقل مندوب منیر اکرم جبکہ جنیوہ میں تائنات پاکستان کے مستقل مندوب خلیل حاشمی نے بسریہ ویڈیو لنک شرکت کی اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے تمام سفرہ اور مندوبین کو ہدایت کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو عالمی فورمز پر اجاگر کریں جبکہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے واقعات کو بھی بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جائے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ محدود معاشی وسائل کے باوجود کرونا کے خلاف اقدامات بڑھ رہی ہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا کے ساتھ ساتھ معاشی بہران سے بھی نکلنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے